سمجھیں آج کے کولم کے ساتھ زبیر الدین حاضر ہے اور آج جو کولم میں نے آپ کی سماتوں کے لئے منتخب کیا ہے اس کا عنوان ہے لفظ تلوار سے کم نہیں اور اسے تحریر کیا ہے محمد آمر خاکوانی نے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے سید صاحب مرہوم کی بعض محفلوں میں شامل ہونے کا عزاز حاصل رہا یہ ان دنوں کے بات ہے جب لاہور میں آئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا آدھا بھی محفل سے عاشنائی تھی نہ اہلِ علم سے سوال پوچھنے کا سلیقہ نوجوانی کی جوش میں ہم بلا دھڑک سوال پوچھ لیتے بساوقات لیجہ بھی گستاخانہ ہوتا یہ ان اہلِ علم کا عالی ظرف اور تحمل تھا جو برا مانے بغیر بڑے آرام سے ہر سوال کا جواب دیتے دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اہباب محفل چپکے سے اپنا سوال بھی سلیقے سے ہمارے ذہن میں ڈال دیتے یہ برسوں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خود تو آدھا آپ کو سمجھتے اور شیخ صاحب سے سوال کرنا مناسب نہ گردانتے تھے یہ ایسی ہی ایک محفل کا قصہ ہے زبان کی کارٹ اور اس کی تبہکاری پر بات چھروہ بھی تھی اہباب نے اپنے مختلف تجربات بیان کیے اردو کے استاد شائر مرزا سودہ کی ہجو کا ذکر ہوا تو ایک صاحب نے عربی کے کلاسیکل اشعار سنائے عربی زبان میں ہجو گوئی کے استاد آنفن جریر اور فرزوق کی باہمی مارک آرائی کا قصہ بیان ہوا گھومتے گھومتے بات کی نا پروری تک آگئی میں نے اپنی باری آنے پر صاحب کشف بزرگ سرفراز شاہ صاحب کے دو قول سنائے شاہ صاحب نے اپنے ایک لیکچرز میں بتایا تھا کہ جو آدمی اپنے رزق میں وہ سچ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عبادت کے بعد اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے اپنے دشمن کے لیے دعا کرے وہ شخص جو اسے ناپسند کرتا اور نقصان پہنچانے کے درپیہ ہو اس کے لیے پورے خلوص دل سے رزق کی فراوانی ذہنی اور جسمانی سکون اور اللہ کی رحمت نازل ہونے کی دعا کی جائے اس کے دشمن کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو ایسا کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس قدر فراوانی کر دیں گے کہ سمحلنا مشکل ہو جائے گا اسی طرح جو آدمی اپنے لیے دنیا میں عزت کا طلبگار ہو وہ اپنے مخالف اور دشمن کی تعریف کرے اس میں موجود خامیاں نظرانداز کر کے جو خوبیاں موجود ہوں ان کا تذکرہ خلق خدا کے سامنے کرے اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ اسے مزید موزز بنا دیں گے یہ بات سن کر سید صاحب کے آنکھوں میں چماک آ گئی ایک خاص قیفیت میں انہوں نے تین چار بار ان جملوں کو سراہا ملازم کو کوفی لانے کیلئے کہا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گئے کہنے لگے بھائی ہمارے خیال میں تو لفظ سوری بھی مردود قسم کا لفظ ہے اس فقرے پر سب چونکے سیئے صاحب مسکرائے اور بھولے ہم معذرت کرنے کے مخالف نہیں یہ بلا شبہ ایک امدہ فعل ہے مگر بھائی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کسی بھائی کو نشانہ بنانے کے بعد اس لفظ کے استعمال پر مجبور ہو سیدھی سے بات ہے کہ ہر شخص اپنی بات کرنے سے پہلے ایک مایکرو سیکنڈ کے لیے اس پر غور کر لے تو اسے معذرت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فقر بازی کے اس قدر دلدادہ ہیں کہ برسوں کے تعلقات سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مگر اپنے کسی فقرے کو روک لینا گبارہ نہیں کرتے انہیں یہ اندازہ نہیں ہو پتا کہ لفظ تلوار کی معنی ہے فرق صرف یہ ہے کہ تلوار کا گھاؤ بساوقات بھڑ جاتا ہے مگر لفظوں کا زخم کبھی نہیں برتا اس کی کاٹ اور تکلیف مدتوں نہیں جاتی میں آپ لوگوں کو اسی حوالے سے ایک کہانی سناتا ہوں کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک دانہ شخص مقیم تھا وہ بڑا نرم مزاج اور خلیق تھا ہر کسی سے دھیمے لہجے میں بات کرتا پورا گاؤں اس کی ستائش کیا کرتا تھا اس شخص کے چار بچے تھے بڑے تین باپ کی طرح متحمل بردبار اور خلیق ہر کوئی ان کے اخلاق سے متاثر تھا بدقسمتی سے سب سے چھوٹا بچہ تیز مزاج اور زبان دراست تھا سات آٹھ برس کے عمر میں اس کا غصہ قیامت کا تھا معمولی سے بات پر جھنجلا جاتا اور خادموں پر برس پڑتا سب اہل خانہ چھوٹے لڑکے کی گرم مزاجی سے پریشان تھے ایک دن اس دانہ شخص کو ایک تجویز سوجھی اس نے اپنے تیز مزاج بچے کو بلایا اور اسے ایک ہتوڑی اور تیز نوک والی میخوں کی تھیلی دی باپ نے بیٹے سے بادہ لیا کہ آج کے بعد جب بھی اسے غصہ آئے ایک میخ اٹھائے اور اسے گھر کی پچھری طرف لکڑی کی دیوار میں ٹھونک دے لڑکے نے حامی بھر لی پہلے دن لڑکے نے پچاس کے قریب میخیں دیوار میں ٹھوکیں اگلے دن تعداد کم ہو گئی آہستہ آہستہ لڑکے کو اندازہ ہوا کہ میخ ٹھوکنے سے غصے پر قابو پانا زیادہ آسان ہے ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک بھی میخ نہ ٹھوکی گئی آخر لڑکے نے باپ کو ریپورٹ دی کہ اب میخ ٹھوکنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی باپ نے بیٹے سے کہا کہ جس سے اسے غصہ نہ آئے وہ دیوار سے ایک میخ باہر نکال لے اور سمحال کر رکھ دے لڑکے نے اس پر عمل شروع کر دیا آخر وہ دن بھی آ گیا جب دیوار میں ایک بھی میخ موجود نہ رہی باپ کو بتایا گیا تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر گھر کی پچھلی طرف آ گیا اس نے بیٹے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ تم نے بڑے اچھے طریقے سے میری ہدایت پر عمل کیا دیوار سے میخیں بھی تم نے امدگی سے اکھاڑیں مگر غور سے دیکھو کہ دیوار کے سراغ تو ویسے ہی موجود ہیں یہ دیوار کبھی پہلی کی طرح چکنی اور صاف نہیں ہوگی جب تم غصے میں کوئی تلخ اور تکلیف دے بات کرتے ہو تو وہ اسی طرح کا زخم اور نشان چھوڑ جاتی ہے میں جانتا ہوں کہ تمہیں فوراں اپنی زیادتی کا اندازہ ہو جاتا ہے مگر یاد رکھو کسی کے دل آزاری کرنے کے بعد خواہ جس طریقے سے بھی معذرت کی جائے اور کہا جائے مجھے افسوس ہے ان سب جملوں کا کوئی فائدہ نہیں معذرت کرنے کے باوجود زخم اور نشان اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے لفظ تلوار سے زیادہ تیز ہوتے ہیں ان کا زخم بھی جسمانی کھاؤں سے زیادہ گہرہ اور کبھی ٹھیک نہ ہونے والا ہے سامین انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کے نام لکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے استعاق میں لگے رہتے ہیں کہ جو لفظ اس کی مو سے نکلے اس کو لکھ لیں اس لئے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلے جس کے لئے بعد میں پشتانا پڑے زبان سے بڑھ کر کوئی بڑھتر چیز انسان کو نہیں دی گئی اس کا قید میں رکھنا انتہائی ضروری ہے زبان کو اگر پوری طرح قابو میں رکھا جائے تو یہی زبان انسان کو تخت پر بٹھا دیتی ہے اور اگر قابو سے باہر ہو جائے تو زلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں سامین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنی زبان کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ